موسیقی اچھا آج ایک ایشو جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر تمام بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں مرکزی سطح پہ یا سبائی لیول پہ کرسچن کمیونٹی کو عودوں میں سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا اور یہی سبب بنتا ہے کہ جب وہ سنجیدگی میں ان کو سیاسی عودے نہیں دیے جاتے تو وہ پھر سبائی کیابنٹس میں یا پھر سینٹرل کیابنٹس میں وہ شامل نہیں ہوتے اور ساتھ میں میں یہ بھی جیسے اکثر میں لکھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کرسچن عوام تمام مائنورٹیز کی اکثریت سے زیادہ ہے سب سے پہلے جو میر میجورٹی ہے وہ مسلم ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اکثریت آتی ہے وہ پاکستان کے کرسچن عوام ہیں تو میری ان تمام سیاسی پارٹی کے قائدین سے سربراہن سے گزارش ہے کہ دوسرے نمبر پہ پاکستان میں جو عوام اکثریت میں ہے ان کو سیاسی عودے دیں اور اسی طرح سے ان کو سبائی لیول پہ اور سینٹر لیول پہ ان کو کابینہ کا حصہ بنائیں آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں جو ہماری عبادیاں ہیں تقریباً چار سو کے لگ بگ ہماری کرسچن عبادیاں ہیں کراچی میں اسی طرح سے انٹیر سندھ سے کیونکہ میرا تعلق خود انٹیر سندھ سے ہے اور ہمیں انٹیر سندھ کی صورتحال واضح ہمیں پتا ہے کہ کرسچن کمیونٹی کتنی بڑی تعداد میں واپس شامل ہے امرکوٹ اور تھرپارکر میں ہندو تھوڑے سے زیادہ ہیں باقی پورے انٹیر سندھ میں اور کراچی میں پوری اکثریت سب کے سامنے ہیں اسی طرح پورے پاکستان میں کرسچن جس طرح سے عباد ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو خدا کے لیے آپ کرسچن کو سیاسی پارٹیوں میں عوضے دیں اور ان کے اوپر ان کو بھی ایک پاکستانی ہونے کا حق ادا کریں کیونکہ جب ہم یہاں پہ کماتے ہیں اور یہاں پہ خرچ کرتے ہیں ٹیکس پے کرتے ہیں ہماری جان کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کہ کسی سیاسی پارٹی کے قائدین کو ہے تو لہٰذا ایک پار پھر میری ان تمام اداروں سے سیاسی پارٹی کے قائدین سے گزارش ہے کہ کرسچن کمیونٹی کو بھی قومی داری میں تارا جائے بہت شکریہ